یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر قوم نکال دیں گے کیسا نکالیں گے کیوں نکالیں گے آپ آپ اسے نکالیں گے تاکہ آپ جتنے مسجدوں پر آر ایس ایس کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے آپ آپ کون ہوتے بتائے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا پانچ سال اس کو رکنا چاہیے تب ہی جا کر معنی آپ ویٹ کریں گے میرے پاس تو منتر شنطر نہیں ہے کہ دو سو سال پرانے کے مرنے والوں کے روحوں کو بلا کر منتری جی کے پاس لی جاؤں گے دیکھو یہ روح ہے اور یہ کہہ یہ لیجسلیشن نہیں ہے وفق کو بلڈوز کر کے ختم کرنے کا مسلمان اجازہ لوٹنے کا ہے اس بل کے انٹرڈکشن سے پہلے ہم نے رول سیونٹی ٹو کے تحت اس پیکر کو ہم نے ایک نوٹیس بھی جایا تھا کہ ہم اس بل کے انٹرڈکشن کے خلاف ہیں رائٹ اور ہم ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بل ہے آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹوئنٹی فائیو کا اس کے پرنسپلز کا وائلیشن کرتا ہے یہ بل آہ بیسک سٹرکچر جو سمبیدھان کا اس کا وائلیشن کرتا ہے اور خاص ہو سے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا اور سپریشن آف پاورس کا یہ وائلیشن کرتا ہے اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آہ وقف بائی یوزر کا سیکشن تری آر آئی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کو ہم نکال دیں گے کیسا نکالیں گے کیوں نکالیں گے آپ آپ اسے لیے نکالیں گے تاکہ آپ جتنے مسجدوں پر آر ایس ایس کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے آپ جتنے درگاؤں پر آہ رائٹ ونگ ہندوتو آرگنیشن کا دعویٰ ہے جیسا اپنے ممبائی میں حاجی ملنگ کی درگاہ ہے چھیننا چاہ رہے وقف بائی یوزر کا آپ نکال کر بول رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن لے کر آہے چار سو سال کا ڈاکومنٹیشن ریویون سا نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے آپ دے دیں گے کیا چینج کر دیں گے یہ ایک سب سے بڑا ڈینجرس آہ جو اس میں سیکشن ہے دوسرا اس میں وقف الاولاد کا کلاوس فور کا ہے دیکھئے بھارت میں جو خانون ہے نا وہ کسی کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ویل کے ذریعے ڈسپوس کرے یا کسی کو گفٹ دے تو وہی کوئی مسلمان اگر اپنی اولاد کے لیے وف کر رہا ہے تو ان کے پیٹ بہ درد کیوں ہو رہا ہے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں اجازت ہے اس کی سب جگہ دوسرے گردوارہ پرپرٹی کمیٹی میں اجازت ہے تو مسلمانوں کے ورڈ میں کیوں نہیں ہوگا پانچوی بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو پانچ سال اس کے ہوگئے اسلام حبول کر کے تب ہی وف کرے گا یہ فریڈم آف ریلیجن کا گریو وائلیشن ہے اچھا دوسرے ریلیجن کو ماننے والوں کی لیسا خانون ہے نہیں ہے اور آپ کون ہوتے ہوئے تائے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا پانچ سال اس کو رکنا چاہیے تب ہی جا کر معنی آپ ویٹ کریں گے اور یہ اور ایک اس میں جو بات جو ابجکشنبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکشن سکسٹی ون میں آپ نے ڈی ایم کو بہت پاورز دے دیئے اب ڈی ایم کو فیصلہ کرتا ہے وغبورٹ کے خلاف میں ٹرائبونل جانا ہے اب ٹرائبونل پہلے کیا تھا ایک جج تھا ڈسٹرک جج سینئر سی جی آئی پانڈ اور دو لوگ تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل میں دو لوگ ہوں گے ریٹائرڈ ڈسٹرک جج اور ایک آفیسر ہوگا کیا ہوگا وہ جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا کوئی جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا آفیسر بیٹھ کر ریٹائرڈ کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا تو یہ خود کل اچھا اور ایک بات کلیکٹر کیسے جج بنے گا فیصلہ بھی ہوئی کرے گا جج بھی ہوئی کرے گا یہ پرنسپل ناشل جسٹس کے خلاف ہے تو اس میں کئی سیکشنز ہیں جو خطرناک ہے کئی جو وغبورٹ کے فیور میں نہیں ہیں وغبورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں سب دلیل جھوٹی ہے وہ جو بول رہے ہیں نا وہ گاؤں ڈیکلیئر کون کیا وہ بتائیں دیش کو وہ گاؤں ڈیکلیئر اگر ہوا ہے تو وغبورٹ بولنے پہ نہیں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ سروے کمیشنر کی ریپورٹ آئی اس کے بعد گزیٹ ایشو ہوا اور گزیٹ کے لیے ایک سال کا ٹائم مسلمانوں کے لیے نون مسلم کے لیے کبھی بھی ٹائم ہے آپ اس کو ابجک کریے نا ہیدر آباد میں بھی ایس ایک پروپرٹیز تھے جن کو گزیٹ کے بعد بھی کوٹ نے اورول کیا آپ مثالیں دے رہے ہیں سنیری باغ کی مسجد کا اگر دوکومنٹیشن لاؤ کہاں سے لیں گے بتائیے میرے پاس تو منتر شنطر نہیں ہے کہ دو سو سال پرانے کے مرنے والوں کی روحوں کو بلا کر منتری جی کے بعد لی جاؤں گے دیکھو یہ روح ہے اور ایک کہہ رہی کہ وف ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ لیجسلیشن نہیں ہے وف کو بلڈوز کر کے ختم کرنے کا مسلمان اجازہ جی پی سی کو گیا ہے آپ لوگ ویروت کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ جی پی سی سے ابھی 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 اتنا جلدی بولنا غلط ہوگا جی پی سی کبھی سپیکر صاحب اس کو بنائیں گے کیا ہوگا دیکھتے ہیں